اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة شرعہ کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر تیس آیت نمبر اکتیس تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے اور وہ تو بہت سے باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيهُ وَلَا نَصِيرُ اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو تمہارے لئے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار ہے تشریف سن لیجئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف اور غم پہنچتا ہے حتیٰ کہ اس کے پیر میں کاتا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے صحیح بخاری شریف میں مضمون موجود ہے اگر خطاب عام ہو تو مطلب ہوگا کہ تمہیں جو مسائب دنیا میں پہنچتے ہیں یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے تو درگزری فرما دیتا ہے یعنی یا تو ہمیشہ جلی معاف کر دیتا ہے یا ان پر فوری سزا نہیں دیتا اور رقوبت اور تعذیر میں تاخیر یہ بھی ایک قسم کی معافی ہی ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ يُعَاخِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةِ صورة فاطر کی آیت ہے آیت نمبر پیتالیس اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتتوں پر فوراں معاخضہ شروع فرما دے تو زمین پر کوئی چلنے والا ہی باقی نہ رہے اسے مفہوم کیا ہے تو سورہ نحل نمبر ایک سق میں بھی موجود ہے یعنی تم بھاگ کر کسی ایسی جگہ نہیں جا سکتے جہاں تم ہماری گرفت میں نہ سکو یا جو مصیبت ہم تم پر نازل کرنا چاہے اس سے تم بج جاؤ کئی بر بھی بھاگ کر نہیں جا سکتے کئی بھاگ کر جائے گا آج بھی اس لئے کہتے ہیں فقہہ نے لکھا ہے بیٹے میں گناہ کر رہی ہے تو یہ کہا جاتا ہے بھئے اللہ کی زمین چھوڑ دو اللہ کا آسمان چھوڑ دو اللہ کی ہوایں چھوڑ دو اللہ کا پانی چھوڑ دو اللہ جو غلے پر پیدا کر رہا ہے اسے چھوڑ دو اور جاؤ کہا جاؤ گے تم اس لئے دنیا والے کیا نہیں بھاگ سکتے اس لئے اللہ کی حکامات کو پورا کرنے میں ہی اللہ نے کامیائی بھی رکھی ہے چھوڑ ہو جائے ماں بھی مانگ لو گناہ کے مثال جراسیم کی ہے اور استغفار کے مثال انٹیبیٹک کی ہے پھر جراسی پیدا ہوتے ہیں انٹیبیٹک دی جاتی ہے وہ جراسیم ختم ہو جاتے ہیں اس لئے قرآن میں فرمایا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ کہ دیکھیں نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو بھگا دیتی ہے نیکیاں یہ بڑی طاقتور ہیں یہ گناہ اس کے سامنے ٹھیکی نہیں سکتا کوئی گناہ ہو جائے نیک کی کرو نیک کی کرو نیک کی کرو وہ گناہ بھاگ جائے گا بلکہ ختم ہو جائے گا اب پڑھو میرے ساتھ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ زبردست کلمہ ہے یہ پڑھتے ہی اللہ تعالی آسمانوں سے جھاٹ کر دیکھتے ہیں کون پڑھ رہا ہے کون پڑھ رہی ہے یہ صحیح روایتیں میں موجود ہیں اور اس کے حوالے کئی مرتبہ دے چکا ہوں اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہم سب کو اس کام سے بچنے کی توفیق دے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو آمین وَآخُرَ دَعْوَانَ آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ